زندگی گزار رہا ہوں لیکن کچھ شہدہ ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی عرض یہ ہے کہ جیسے ڈیفنس کے فنڈز کو انکریز کیا گیا ہے اس بجٹ میں جو کہ خوش آئند بات ہے اور کرنی چاہیے اسی طرح ہمارے شہدہ کے لوائکین کے لیے کوٹا رکھنا چاہیے جن میں ان کو ابتتائی تعلیم کے مرات ملیں ان کو ملازمت کے مواقع ملے یا دوسرے جو مالی امداد ہے وہ ملے جناب اسپیکر بڑھتے ہیں بلستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے اور میں خصوصاً اس پہ توجہ چاہوں گا کیونکہ فیڈرل میں ہمارے کچھ ایسے سکیمز پسے ہوئے جو کہ خوش آئند بات ہے جناب اسپیکر پانچ سال آج سے پانچ سال پہلے جب میرے والد شہید سراج رہسانی کو ملک دشمن اناسے نے ان کے تین سو سے زائد ساتھیوں سمیت شہید کیا بہت شکریہ جناب اسپیکر آپ نے ٹائم دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو نوجوانوں کی نمائندگی کے لیے ٹائم دینا ایک اچھی خوش آئند بات ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں جناب اسپیکر کسی قوم کا جو مستقبل ہوتا ہے اس کا دار امدار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے نوجوانوں پر اور یقینا ہمارے قوم کے لیے ہمارے نوجوانوں نے کئی قربانیاں دی ہیں جانی قربانیاں دی ہیں سٹرگلز کیے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارا بزرگ طبقہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی جو تعلیم کے حوالے سے کچھ کریں ان کے فیوچر کے حوالے سے کچھ کریں ان کے جو قومی وفادات ہیں اس کو حفاظت کریں اور اگر ہم اس چیز کو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایک ڈوبتے ہوئے قوم کی طرف جا رہے ہیں جناب سپیکر ہمارا جو پاپولیشن ہے آج کا پاکستان کا چونسٹھ فیصد تیس سال سے کم نوجوانوں پر مشتمل ہے کل رات میں جب پی ایس ڈی پی پڑھ رہا تھا اور جتنے بھی ہمارے منصوبے تھے گورنمنٹ کے حساب سے مجھے بہت افسوس ہوا کہ موجودہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسیز کی مرتب نہیں کیا پورے پی ایس ڈی پی میں انہوں نے صرف لیپٹاپ پروجیکٹ رکھے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کردگی ایسی ہے جیسے کہ وہ سائل کے اوپر کھڑے ہو کر ریت کی دیواریں بنا رہے ہیں جناب سپیکر ایک طرف اگر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ مایوس ہو کر دہشتگرد تنظیموں کے طرف بڑھ رہی ہے تو دوسرے جانب ہم ہمارے ملک میں جو منشیات کا پرابلم ہے اس سے ہم لپٹنا نہیں لپٹ رہے ایک رپورٹ کی مطابق نوے فیصد لوگ ہمارے نوے لاکھ لوگ ہمارے ملک میں خاص کر کے نوجوان منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور اس مسئلے کے لیے ہمیں نپٹنے کے لیے پاکستان کو نہ تو ہمارے پاس کوئی پلان ہے اور نہ ہی پولیسی اور دوسری طرف جو کہ یہ بیروزگار جذباتی ناراض نوجوان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشتگرد تنظیموں کے لیے ریکروٹمنٹ کا آسانی طریقہ ہے کیونکہ وہ جذباتی ناروں میں آ کر اور کچھ انسینٹیوز کے لیے ملک دشمن اناثر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدارہ جنب سپیکر مجھے پتہ نہیں کہ اس حکومت کے بعد کوئی کہاں ہو لیکن ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اور میں اس پارلیمان کا سب سے کم عمر ترین پارلیمنٹیرین کا اعزاز رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز رکھتا ہوں کہ میں اپنے چونسٹھ فیصد عوام کی نمائندگی کروں تو میں اپنے نوجوانوں کی نمائندگی ہر موڑ پہ ہر فورم پہ ضرور کروں گا جنب سپیکر یوتھ جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے آپ کہلے ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کرنا نہیں چاہتے تو ہم کہلے کہ ہم ٹائم بوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں یوتھ پروگرامز کو تشکیل دینے چاہیے تھی سوموں سے مل کر بنیادی تعلیم پر ابتدائی تعلیم پر کام کرنی چاہیے تھی مختلف شہروں کو آئی ٹی سٹی کا درجہ دینا چاہیے تھا تاکہ ہمارے یوتھ ٹیکنالوجی کی حوالے سے انگیج ہوں جنب سپیکر میں ایک خود پروفیشنل فوٹبالر رہ چکا ہوں ایک سپورٹسمن رہ چکا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جب سپورٹسمن ایک سٹیج تک پہنچتا ہے تو اسے کتنی سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بجٹ میں سپورٹس جیسے بنیادی شعبوں کو حکومت نے مکمل نظرانداز کر دیا ہے اور بجائے کہ وہ روایتی طور پر کچھ رکھتے انہوں نے کچھ نہیں رکھا تو لہٰذا اس پر غور کریں کہ پرائم منسٹر یوتھ سپورٹس انیشیٹیوز ہونے چاہیے تھی سپورٹس کالرشپ پہ کام کرنا چاہیے تھا سکلڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرنی چاہیے تھی جنب سپیکر یہ ہوئے وفاق کی بات ہے کچھ میں بلوستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بلوستان کے نوجوان بھی میرے دل کے بڑے قریب ہیں جنب سپیکر میرا تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے جس کے لوگ آج بھی سہارا کے رکستان سے بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں میں یہاں کسی کا شکایت کرنے نہیں آیا جنب سپیکر لیکن اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے حقیقت کو آگے نہیں دکھائیں گے تو ہمیں ہماری جو ضمیر ہے وہ معلامت کرتی ہے جنب سپیکر گزشتہ بیس سالوں میں ہمارے صوبے اور ملک میں دہشتگرد حملوں کے وجہ سے کئی ہزاروں جانوں کا قربانی ہوئی ہے ضائع ہوئے ہیں جن میں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں جن میں ہمارے سکولرز ہیں لیبز ہیں سٹوڈنٹس ہیں سپورٹسمن ہیں لیکن جنب سپیکر یقیناً اگر امن اور استقام اس ملک اور بلوچستان میں ہے تو انہی کی قربانی کے بطولت ہے اور میں بھی ان متاثرین میں سے ایک ہوں میرے بھائی کو شہید کیا گیا میرے والد کو شہید کیا گیا میرے سینکڑوں ساتھیوں کو آج کل شہید کر رہے ہیں لیکن عرض یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ہر چیز دی ہے اور میں زندگی گزار رہا ہوں لیکن کچھ شہدہ ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی عرض یہ ہے کہ جیسے دیفنس کے فنڈز کو انکریز کیا گیا ہے اس بجٹ میں جو کہ خوش آئند بات ہے اور کرنی چاہیے اسی طرح ہمارے شہدہ کے لوائکین کے لیے کوٹا رکھنا چاہیے جن میں ان کو ابتدائی تعلیم کے مرات ملیں ان کو ملازمت کی مواقع ملیں یا دوسرے جو مالی امداد ہے وہ ملیں جناب اسپیکر بڑھتے ہیں بلستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے اور میں خصوصاً اس پہ توجہ چاہوں گا کیونکہ فیڈرل میں ہمارے کچھ ایسے سکیمز پسے ہوئے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے جناب اسپیکر پانچ سال آج سے پانچ سال پہلے جب میرے والد شہید سراج رہسانی کو ملک دشمن اناسے نے ان کے تین سو سے زائد ساتھیوں سمیت شہید کیا تو میں اس وقت تھائیلینڈ میں عالی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو جب میں واپس لوٹا تو میرے سامنے دو آپشنز تھے پہلا آپشن تھا کہ میں چپ کر کے بیٹھوں دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں ان کا بدلہ لوں اس میں یہ تھا کہ بندوق اٹھا کے پانڑوں کا رخ کروں ریاست کے ساتھ لڑوں یا کسی کے بے کاوے میں آ کر کچھ کروں اگر میں دوسرا آپشن چوز کرتا تو یقیناً میرے اقوام کے نوجوان بھی میرے ساتھ بندوق تھا ہم کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیسرا آپشن بنائیں گے تیسرا آپشن یہ تھا کہ ہم پولٹکس میں آکے سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پارلیمان میں پہنچیں گے اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں گے اس کی جناب سپیکر دو وجہ تھی پہلا وجہ یہ تھا تعلیم دوسرا وجہ یہ تھا کہ ہماری شہید رانی محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ دیموکرسی is the best revenge جناب سپیکر میں چاہوں گا کہ وفاق سے ہمارے لیے دانش سکولز خاص کر کوئٹا میں کیونکہ میرا عمر پچیس سال کا ہے میرا جو ہلکہ انتخاب ہے سریاب پچیس سال میں مجھے نہیں لگتا کہ ادھر education improvement ہوئی ہے چودہ ہزار سکولز ہیں ان چودہ ہزار سکولز میں پچپن فیصد کے عمارات تباہ ہیں washrooms نہیں ہیں staff shortages ہیں تو خدا رہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان سکولز میں بیچیں گے یا تو وہ دہشتگردی کی طرف جائیں گے یا تو منشیات کی طرف جائیں گے جناب سپیکر بلستان میں صحت کی بھی بڑی مسئلے ہیں میں اکثر لوگ اپتدائی طبی امطاعت نہ ملنے سے موت کی کوئے میں داخل ہوتے ہیں تو خدا رہ ہمارے جیسے honorable member نے people's party کے senior member نے کہا کہ ہمارے chairman کے ساتھ پی ایس ڈی بی میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی تو خدا رہ اگر ہمارے ساتھ پی ایس ڈی بی میں مشاورت کرتے تو ہم انہیں بہتر بتا سکتے تھے کہ بلستان میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا ضرورت ہے کوئیٹا جیسے شہر میں ہمارے پاس ٹراما سینٹرز نہیں ہیں سریاب جو کہ کوئیٹا کا دل ہے لوگ دن بعد دن ٹرافک حادثات سے مر رہے ہیں تو خدا رہ اس پر بھی توجہ دی جائے جناب سپیکر گیس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو گیس کی دریافت جو ہوتی ہے وہ بلستان سے ہوتی ہے اور بلستان سے ہی گزر کر پورے ملک میں جاتی ہے اور یقینا ہمارا جو معاشی پیہ ہے ملک کا وہ ہمارے ہی گیس سے چلتا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئیٹا جیسے شہر میں سریاب جو کہ کوئیٹا کا دل ہے میرا گھر بھی وہاں ہیں آج بھی لوگ لکڑی جلا کے کھانا پکاتے ہیں دوسری اگر ہم بات کریں جو ہمارا زراد ہے اس پر ہمارا بہت زیادہ ڈیپینڈنسی ہے اور پانی کی قلت کے وجہ سے ہمارا جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اور دوسرے طرف کچھی کنال منصوبوں سمیت دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان پر کام نہ ہونے سے ہمارا زرادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اور رہی صحیح دوسری قصر وہ تو بجلی پورا کر رہی ہے کہ بجلی ہمارے چوبیس گھنٹے میں صرف دو سے تین گھنٹے ہیں تو لہٰذا اس گیس اور بجلی کے سمندر کے چند کتروں پر ہمارے بھی حق تسلیم کیا جائے جناب سپیکر میں وائنڈ اپ کروں آخر میں میں دو ریکویسٹ وفاق سے کروں گا کیونکہ میرا یہ پہلا ٹائم ہے وفاق میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بلوستان کے مسئلے کو آپ سمجھیں دلچسپی کے ساتھ ہم یہاں بیک مانگنے نہیں آئے وفاق میں ہم اپنا یہاں حق مانگنے آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ حق کو حق کی طرح کیسے مانگتے ہیں جناب سپیکر جو بلوستان کا مسئلہ ہے انٹرلنگڈ ہے انٹینگلڈ ہے خواہو یوت کے حوالے سے ہو لائن آرڈر سیچویشن ہو انفرسٹرکچر ہو ایڈکیشن ہو لیکن یہ سب ایک طرف لیڈ کر رہی ہیں جو کہ ہے کرپشن جناب سپیکر ہمارے چیئرمین کا بلاول بٹو زرداری صاحب کا زیرو ٹالرنس اپروچ اپنانے کا فیصلہ ہے اس پہ کرپشن پہ اور اسی طرح میں وفاق سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بلوستان کے جتنے بھی منصوبیں آتے ہیں یا افسران کے حوالے سے ہو یا سکیمز کے حوالے سے ہو ہمارے اوپر یہ واضح کریں اس کی نشاندی کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نوکریہ کون بیج رہا ہے ہمارے ایڈکیشن کے سیٹز کہاں بک رہی ہیں اور جہاں تک بات ہے نوجوانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فیڈرل میں بلوستان کے کوٹا آتے ہیں ان میں میک شور کریں کہ بلوستان کے ہی لوگ لگیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آخر میں جناب سپیکر میں وزیراعظم صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ بلوستان اپنے کابینہ کے ساتھ ہیں ہمارے ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ میں وہ سیمینارز کرے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جانے کہ کس طریقے کے وہ جو گریونسز رکھتے ہیں ان کو سنیں اور میں چاہوں گا کہ درخواست کروں گا کہ اس قوم کے بچے بھی وزیراعظم کے اپنے بچے ہیں ان کو بھی حمزہ کی طرح ٹریٹ کرے تو بہتر ہوگا ورنہ یہ قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور قوم اور ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین یہاں بیٹھے ہیں عمر میں شاہد ہی مجھ سے بڑے ہوں گے لیکن ان کو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کانفلکٹ ایز نارمل فینومینا کانفلکٹ برنگز پوزیٹیو چینج بی ایٹ سوسائیٹل بی ایٹ اکانومیکل بی ایٹ پولٹیکل بٹ وی مست آوائیٹ وائلنس اٹ آل کوس تو امید ہے کہ وہ میری بھی رہنمائی فرمائیں گے اور آخر میں میں جب محترمہ بن نظیر بٹو شہید ہوئے تھے آصف ہمارے صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب نے ایک نعرہ بلند کی تھی پاکستان کپے کا وہ میں نعرہ دورانا چاہوں گا لیکن اپنے زبان میں کہ پاکستان نہ نہ آئیں بلوچستان نہ نہ آئیں بلوچستان نہ پاکستان زندہ بہت شکریہ